ہم قرآن والے ہیں آؤ قرآن پر فیصلہ کرتے ہیں اور قرآن مجید کی ایک آیت کو انہوں نے اپنا نعرہ بنایا قرآن مجید کی آیت کیا تھی لا حکم الا اللہ کہ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کی بات نہیں سنی جائے گی کسی کا حکم نہیں چلے گا لا حکم الا اللہ یہ نعرہ ایسا ہو گیا تھا کہ سفین سے واپس آ کر کوفے کی گلیوں میں ہر بچہ جوان اور بڑھا یہی آیت تلاوت کر کے نعرہ بلند کر رہا تھا کہ لا حکم الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ جو دو حکمین بیان کیے مقرر کیے گئے تھے امام علی کے لشکر کی جانب سے ابو موسیٰ اشعری کو اور امیر شام کے لشکر کی طرف سے عمر بن آس کو میں نے کل یہاں پہ گفتگو روکی تھی اور میں نے کہا تھا یہاں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے عمر بن آس اور ابو موسیٰ اشعری یہ دونوں لشکروں کی طرف سے نمائندے بن کر آئے کوفہ میں اور کوفے کی عوام کے سامنے تیئے تھا ان دونوں کا آپس میں کہ ابو موسیٰ اشعری امام علی کو خلافت سے ہٹائیں گے اور عمر بن آس ماویہ کو خلافت سے ہٹائے گا اور اس کے بعد نیا شخص جو ہوگا اس کی بیعت کی جائے گی ان نئے اشخاص میں سے خود ابو موسیٰ اشعری کا نام تھا عبداللہ بن عباس کا نام تھا اور ایک دو اور اصحاب رسول کے نام تھے کہ ان میں سے کسی اور کو خریفہ بنا دیا جائے گا لیکن عمر بن آس نے دھوکہ دیا امت مسلمہ کو بھی اور ابو موسیٰ اشعری کو بھی ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ تم بزرگ ہو بڑے ہو پہلے تم جاؤ ممبر پر اور علی کو خلافت سے اتارنے کا اعلان کرو تمہارے بعد میں جاؤں گا اور میں ماویہ کو خلافت سے اتارنے کا اعلان کروں گا جب ابو موسیٰ اشعری نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی اتاری اور کہا کہ جیسے یہ میں نے انگوٹھی اتار دی ہے ویسے میں نے علی کو خلافت سے الگ کر دیا ہے اس کے بعد ابو موسیٰ جنہ نے جب گفتگو کر لی تو اب باری تھی عمر بن آس کی کہ عمر بن آس ممبر پر جاتا اور وہ بھی ماویہ کو خلافت سے الگ ہونے کا اعلان کرتا لیکن عمر بن آس نے دھوکہ دیا عمر بن آس نے کیا کیا کہا کہ جیسے یہ انگوٹھی میرے ہاتھ سے الگ ہے میں پہنا رہا ہوں ویسے میں ماویہ کو خلافت پر نامزد کرتا ہوں یہ کہہ کے اتر کے آگیا جب وہ یہ کہہ کے اترا تو محفل میں مجمع میں شور مچ گیا لڑائی ہونا شروع ہو گئی اور ابو موسیٰ اشعری نے عمر بن آس سے کہا کہ تمہاری مثال اس کتے کے جیسی ہے کہ جس کا مالک اسے کھانا کھلاتا رہتا ہے تو وہ اس کے پیچھے دم ہلاتا رہتا ہے ظاہر یہ کرتا ہے کہ اپنے مالک کا بفادار ہے لیکن جیسے ہی اس مالک کا دشمن اسے کھانا کھلاتا ہے تو وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر اس دشمن کے ہاں چلا جاتا ہے یعنی ابو موسیٰ اشعری نے اتنی بد مثال کے ساتھ عمر بن آس کو یاد کیا اب کوفہ میں جھگڑا ہو گیا محفل میں محفل برخواست ہو گئی لوگوں نے آ کر امام علی سے پوچھا کہ اب کیا فیصلہ ہوگا امام نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس محفل سے اٹھنے سے پہلے یہ اتفاق کر لیتے کہ مجھ علی کو خلافت سے ہٹا دیا گیا ہے تو نہ میرے دل میں کوئی افسوس ہوتا نہ میرے ماتھے پہ شکن آتی کیونکہ علی اس ذات کا نام ہے کہ جو نہ ان کی بیعت سے علی بنا ہے نہ ان کے ہٹانے سے وہ کم ہو جائے گا امام نے فرمایا مجھے میرا مرتبہ اور عزت اور عظمت اور عدہ اللہ نے دیا ہے میں ان لوگوں کی بیعت کر لینے سے بلند مقام نہیں ہو جاؤں گا اور ان کے اتار دینے کے فیصلے سے میں کم درجہ نہیں ہو جاؤں گا میں وہ علی ہوں جسے اللہ نے علی بنایا ہے اور علی کا مطلب ہوتا ہے بلند جسے اللہ بلند کر لے اسے کوفے والے پست نہیں کر سکتے تو مولا کائنات نے اس طرح کے ارفاظ اشارت فرمائے اور کہا کہ چونکہ جھگڑا ہو گیا ہے اور کوئی عوام فیصلہ نہیں کر پائی لہٰذا مدینے والی بیعت باقی رہے گی یعنی میں منصف خلافت پر باقی رہوں گا کیونکہ میرے بعد کسی اور کی بیعت نہیں ہوئی ہے لہذا میں منصف خلافت پر باقی رہوں گا امام علی نے اس دورانے کام یہ کیا کہ آپ نے اپنا ایک صحابی سفید داڑی والا ایک بزرگ آدمی جو ایک کسان تھا کھیتی باڑی کرتا تھا امام کا بہت چاہنے والا تھا محب تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ اسلام لایا تھا امام علی نے اسے شام کا گورنر بنا کر بھیج دیا کہاں جہاں پر ماویہ گورنر تھا امام نے کہا کہ میں چونکہ حاکم وقت ہوں خلیفہ وقت ہوں میرا اختیار ہے میں کسے گورنر بناوں لہذا امام نے ایک خط دیا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ماویہ بن ابو سفیان کو میں خلیفہ وقت کی بیعت توڑنے کے جرم میں گورنر کے عوضے سے معذول کرتا ہوں اور یہ ساتھی جس کے ہاتھ میں خط ہے یہ اب سے شام کا حاکم ہے جب یہ شخص وہاں پہنچا دربار میں اسے دیکھ کے ظاہر مزاق اڑایا گیا اس کی توہین کی گئی اس کو عذیت پہنچائی گئی اس کی سفید داڑی تھی اب تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ ماویہ کے حکم کے ساتھ ماویہ کے درباریوں نے اس کی داڑی کے بالوگو نوچ لیا کھینچ لیا اور وہ شخص دیکھیں کمال محبت دیکھیں یہ وہ کردار ہیں جو تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں پڑھے سنیں امام کے حکم پر آئے تھے کتنی تکلیف ہوتی ہے ہمارا اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے کوئی بال ہاتھ میں آ جائے نا تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہاں کے دشمن ایک بال نہیں پورے چہرے کے بال نوچ ڈالے جب یہ شخص اس کے بال نوچے گئے اور یہ واپس آیا کوفے میں ظاہر تکلیف میں تھا غربت پریشانی کے عالم میں جب کوفے میں واپس آیا تو کوفے والوں نے کہا کہ بھئی تم تو گورنر بن کے گئے تھے یہ کیا ہو گیا اس نے مسکراتے ہوئے کہا کوئی شکایت نہیں کی علی سے کوئی شکوا نہیں کیا کہا کہ میں گیا تھا بھوڑا ہو کے واپس آیا ہوں تو جوان ہو کے آ گیا ہوں کہا کہ علی کی حکمت نے مجھے جوان کر دیا ہے گویا میری داڑی ہی نہیں نکلی ہے یہ محبت تھی امام علی کے ساتھ اور ان کے حکم پر عمل کرنے کا یہ نمونہ تھا کیونکہ علی نے کہا تھا جاؤ لہٰذا اب جو میرے ساتھ ہوگا وہ علی کے حوالے ہے امام علی نے جب اس کا یہ چہرہ دیکھا تو امام نے کہا گھبراؤ نہیں میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے چہرے سے جہاں داڑی کو کھینچا گیا ہے پروردگار جنت میں سب سے پہلے یہاں نور کی داڑی پیدا کرے گا کہ تم نے علی کی محبت میں یہ تکلیف برداشت کی ہے ایسے کردار بہت سارے ہیں تاریخ میں کہ جنہوں نے مولا کے کہنے پر تکالیف برداشت کی اور دنیا میں ہی اپنی کامیابی کی خبر سن لی یہ تو تاریخ کا علمیہ ہے کہ جھوٹی روایاتیں گھڑ کے ابو حریرہ جیسے منگھڑت راویوں کے ساتھ وہ روایات لے کے اشرہ ابو بشرہ جیسی روایات کو گھڑ لیا گیا ایسی کوئی روایات نہیں ہیں اشرہ ابو بشرہ کا مطلب ہے وہ دس خوش نصیب جنہیں زندگی میں اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری دے دی ہو اشرہ یعنی دس مبشرہ یعنی جنہیں خوشخبری ملی ہو کہا کہ یہ دس افراد ہیں کہ جنہیں اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری زندگی میں ہی دے دی تھی میں کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ دس افراد جنت میں جانے والے ہیں تو پھر ہم نے جنت میں نہیں جانا اگر وہ نام بیان کیے جائیں کہ جنہیں خوشخبری دی گئی ہے پھر ہمارا جنت میں کوئی کام نہیں ہے کیونکہ جتنے لڑائی زکڑے ہیں نا وہ سب یہی پر رہ جانے ہیں جنت میں آمن ہونا ہے اور جو دنیا میں گھر جلانے والے ہوں وہ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں وہ کردار ہیں جن کے ہاتھوں پر جن کی گردنوں پر بے شمار بے گناہوں کا خون ہے تو وہ ایسے قاتل اور مجرم جنت کے حقدار نہیں ہوتے ہیں اس لئے میں نے کل یہ جملہ کہا تھا اور اس کو ہمیشہ اپنی آرگیومنٹس کا یا نتیجوں کا ایک سرنامہ رکھئے گا یہ نہ دیکھئے کہ پہلے اسلام کون لائیا یا کب کون اسلام لائیا یہ دیکھئے گا کہ مرتے وقت اسلام پر باقی کون رہا جو مرتے وقت اسلام پر باقی رہا ہوگا ورنہ اس کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے امام علی مقام امام حسین کے رشکر جب کربلا پہنچا تھا تو سب سے پہلے جو دریا سے خیمیں ہٹانے کا حکم دیا تھا حضرت حر نے دیا تھا آپ نے کہا تھا خیمیں ہٹا لیں یہاں سے آگے نہ پڑھیں وہ تمام نقشہ آپ نے کھینچا تھا اگر اسی عمل کو دیکھا جائے تو جناب حر سے بڑا گنہگار کوئی نہیں ہوتا لیکن جس کا خاتمہ بالخیر ہو نہ ہو میں کہا کرتا ہوں اہلِ بیعت کا ایک طریقہ ہے یاد رکھئے گا میرے دوستوں اہلِ بیعت کا ایک طریقہ ہے یہ اپنے آدمی کو دشمن کے لشکر میں رہنے نہیں دیتے ان کا آدمی جہاں بھی ہو اپنے پاس بلا لیتے ہیں حر کی مثال سب سے بڑی ہے پانے بھی بند کیا نقشہ بھی جنگ کا تیار کیا میدان کر دیئے خیمیں ہٹا دیئے لیکن اس رات جب نو محرم کو جنگ ہونے لگی تھی تو امام حسین نے کہا تھا کہ نہیں آج نہیں کل جنگ کریں گے مجھے کسی کا انتظار ہے مجھے کسی کا انتظار ہے حر وہ تھا کہ جس کے آنے کے لیے کربلا ایک دن دیر سے برپا ہوئی یہ مرتبہ ہے یہ خاتمہ بالخیر ہونا تھا لہذا امام نے انتظار کیا اور ہم نے ایسے بدنصیب بھی دیکھے ہیں جنہوں نے امام علی کے سائے میں بیٹھ کے جنگیں لڑی ہیں لیکن چونکہ خاتمہ بالخیر نہیں تھا نیتیں خراب تھی ضرف خراب تھے آخر میں وہ امام کے دشمن ہو گئے کل میں نے ایک نام لیا تھا اشیس بن قیس کا اشیس بن قیس اب جنگ سفین کا اختتام ہو گیا حالات ایسے ہو گئے کہ امام علی نے چاہا کہ یہ جو چونکہ وہ صحابی کو جسے امام نے بھیجا تھا اس کی بھی توہین کئی گئی اور ایک اور جنگ کی تیاری شام سے ہونے لگی تھی لہذا امام نے چاہا کہ اب بجائے یہ کہ یہ لوگ کوفے پہ حملہ کریں میں دوبارہ جا کر شام کے سرحد پر بیٹھ جاؤں اگر شام کا لشکر حملہ کرے تو میں شام کے اندر ہی جا کر ان کا خاتمہ کر دوں اس دوران میں عبداللہ بن وحب راسبی اور عشس بن قیس اور دیگر لوگوں نے خارجیوں نے مل کر ایک لشکر بنایا چار ہزار لوگوں کا جنگ نہروان یہ نہروان کا مقام کوفے سوڑا سا آگے ہے نہروان کی جنگ جو ہوئی ہے اس کا سبب یہ تھا کہ اس کا سبب قتل عثمان نہیں تھا بلکہ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ امیر شام کے لشکر سے قرآن پر نیزے بلند ہوئے تھے اور حکمیت کا جو فیصلہ تھا عمر بن عاص اور ابو موسیٰ اشری کا کہ ان دونوں خلافت سے ہٹا دیا جائے کہا کہ علی نے ان دونوں فیصلوں قبول نہیں کیا نہ قرآن کو قبول کیا نہ ابو موسیٰ اشری کا فیصلہ قبول کیا لہٰذا نعوذ باللہ منزالک علی اسلام سے خارج ہو گیا ہے اب علی سے جنگ ہوگی اتنا بڑا الزام اور بہتان لگا دیا گیا اب یہ چار ہزار لوگوں کا گروہ تیار ہوا جنگ سازو سامان اسلحہ سب کچھ تیار ہوا اور چونکہ یہ کوفے اور قریب قریب کے لوگ تھے کچھ کوفے کے تھے کچھ شام سے آئے ہوئے تھے سفین کے لشکر میں یہ ایک جگہ پر جمع ہو گئے چار ہزار لوگوں نے مل کر ایک لشکر تیار کیا اور امام علی کے مرکز یعنی کوفے کے قریب ہی نہروان کے مقام پر اپنا پڑاؤ کر لیا امام علی نے ارادہ یہ کیا تھا کہ میں اب شام جا کر سفین سے بھی آگے بڑھ کر شام کی حدود میں داخل ہو کر لشکر شام سے جنگ کروں گا اس لئے امام نے درمیان میں جب دیکھا کہ لشکر موجود ہے نہروان والوں کا تو امام نے وہاں پر خط بھیجا اور خط کے اوپر ایک قرآن رکھ کے بھیجا کہ میں علی ابن عبی طالب قرآن کا وارث ہوں تم لوگوں کو اس قرآن پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہوں آؤ میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ میری تجدیدِ بیعت کر لو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا الفاظ ہیں تم میری تجدیدِ بیعت کر لو تو میں تمہاری جررت کو معاف کر دوں گا یہ نہیں کہا کہ اللہ سے معاف کروا دوں گا کہا میں معاف کر دوں گا تم آ جاؤ میرے لشکر میں تمہارے جرم کو تمہاری بغاوت کو میں علی معاف کر دوں گا یعنی امام علی کا یہ خط اور یہ جملہ بتاتا ہے کہ معافی اسے ملے گی جسے علی معاف کرے گا جسے علی قبول کرے گا بس وہی اللہ کے ہاں قبول ہوگا جسے علی معافی دے بس وہی اللہ کے ہاں بھی معافی پائے گا اس لیے کہ علی اگر کسی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں گے تو یہ ہاتھ علی کا ہاتھ نہیں ہوگا اللہ کا ہاتھ ہوگا ید اللہ ہوگا اگر علی کسی کو معافی کا اعلان کر دیں گے تو یہ علی کی زبان سے نہیں ہوگا لسان اللہ سے جاری ہوگا تو جو لسان اللہ سے معافی پالے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا قیامت کے دن بھی کامیاب ہوگا امام نے یہ خط بھیجا نہروانیوں کے درمیان خوارج کے درمیان ان کو نہروانی بھی کہا جاتا ہے خوارج بھی کہا جاتا ہے حروریہ بھی کہا جاتا ہے اور بھی بہت سارے نام ہیں ان کے بہرحال ان لوگوں نے جب وہ خط دیکھا تو قرآن رکھ لیا اور خط کی توہین کر دی بے عدبی کر دی خط کی تو امام نے اب جب یہ دیکھا کہ یہ اتنے زیادہ شدید ہو چکے ہیں بغاوت پر تو امام نے فرمایا کہ شام کی طرف بعد میں جائیں گے پہلے ان لوگوں سے جنگ کی جائے لہٰذا امام جنگ کرنے کے لیے نہروان کے مقام پر اپنے لشکر کو لے کے آگئے اب سنیے اس جنگ میں کیا ہوا اس جنگ میں یہ ہوا کہ نہروانیوں کی تعداد تھی چار ہزار اور امام علی کے سپاہی جو ان چار ہزار سے لڑنے گئے تھے وہ تھے آٹھ سو آٹھ سو لشکر اسلام کے سپاہی گئے چار ہزار خوارج کا لشکر تھا جب جنگ ختم ہوئی ہے تو خوارج کے چار ہزار میں سے صرف دس لوگ تھے جو جان بچا کے بھاگ سکے ان آٹھ ہزار آٹھ سو سپاہیوں نے دشمن کے لشکر کے چار ہزار میں سے صرف دس لوگوں کو یہ محلت دی کہ وہ جان بچا کر بھاگ جائیں باقی کوئی مارے گئے کوئی زخمی ہو گئے کوئی اپاہج ہو گئے اور سب کسا اپنے کیفرے کردار پر پہنچے وہ جو دس لوگ بھاگے تھے جان بچا کر ان میں ایک عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا جو بعد امام کا قاتل بنا بہرحال یہ دس افراد بچے اور امام کے آٹھ سو افراد بھی صرف چار افراد زخمی ہوئے اور روایات میں کوئی شہید نہیں ہوا صرف چار یا دس زخمی ہوئے باقی سب خریت سے واپس آگئے اب جنگ نہروان کا اختتام جب ہوا تو دس لوگ کے جو جان بچا کر بھاگے تھے کوئی شام چلا گیا کوئی مدینے کوئی کوفے میں بیس پتا گیا کوئی یمن میں چلا گیا ان میں اب یہ تحریک پیدا ہوئی کہ ہمارے بہت سارے ساتھی مارے گئے بہت نقصان ہو گیا نہروان کا مقام لاشوں سے بھر گیا اور سب کی سب لاشیں دشمنان اسلام کی تھی اگر جنگ میں برابر کا نقصان ہونا تو افسوس نہیں ہوتا کیا ہم نے بھی مارا انہوں نے بھی مارے گئے لیکن اگر ایک ہی طرف کے سب مارے جائیں تو دو کام ہوتے ہیں یا تو حکمت عملی بدل جاتی ہے کہ بھئی اب جنگ نہیں کرنی امن سے رہنا ہے یا اور بڑی بغاوت ہو جاتی ہے کہ ہم زیادہ شدت کے ساتھ بدلہ لیں گے نہروانیوں نے دونوں کام کیے جو دس لوگ بچ گئے تھے انہوں نے کچھ عرصے کے لیے یہاں وہاں جا کر پڑاؤ کیا انہوں نے دونوں کام کیے حکمت عملی بدل لیں اور کہا کہ ہم اب اصلاح چاہتے ہیں ہم جنگ نہیں کریں گے ہم لوگوں کی اصلاح کریں گے اللہ کے قرآن پر رسول کی ذات پر لے کریں گے جنگ نہیں کریں گے اور نعرہ وحی تھا لا حکم الا للا اللہ کی حکم کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہے قرآن مجید کی ایک آیت ہے غیر معروف آیت ہے تو قرآن مجید میں لیکن اس پر پڑھا نہیں جاتا سنا نہیں جاتا اور یہ آیت آپ صدر اسلام سے لے کر آج تک ہر زمانے میں ہونے والی اسلام اور غیر مسلموں کی جنگ پر اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے آیت کے الفاظ کیا ہیں پروردگار نے فرمایا کہ اے دنیا والو تمہارے لیے ان دو گروہوں میں اللہ کی نشانی چھپی ہوئی ہے جو آپس میں جنگ کرتے ہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانی ہے ان دو گروہوں میں جو ایک دوسرے سے جنگ کرتے ہیں ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے لیے لڑتا ہے وَأُخْرَا كَافِرَا اور دوسرا گروہ کافروں کا ہوتا ہے یہاں پر اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ایک میں کہا کہ پہلا گروہ اللہ کے لیے لڑتا ہے دوسرے گروہ میں یہ نہیں کہا کہ یہ کس کے لیے لڑ رہا ہے فیصلہ سنا دیا وَأُخْرَا كَافِرَا جو بھی دوسرا گروہ ہے وہ جس کے لیے بھی لڑ رہا ہو وہ کافر ہوگا یعنی ایک گروہ اللہ کے لیے لڑ رہا ہوگا اس کے مقابلے پر دوسرا گروہ یہ نہ دیکھنا اس کا سالار کون ہے یہ نہ دیکھنا وہ کیوں آیا ہے وہ یہ نہ دیکھنا وہ کس کے کہنے پر لڑ رہا ہے اس کا سبب کیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے جو بھی اللہ کے لشکر کے مقابلے پر آئے گا وہ کافر ہوگا فِيَتُن تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَا كَافِرَا اب بدر میں دیکھیں پہلی جنگ بدر اللہ کا رسول آپ کا لشکر اللہ کے لیے لڑ رہا تھا اطبع کا لشکر امیعہ کا لشکر کافر ہو گیا اس آیت کی روشنی میں یہ میری خطابت نہیں ہے میرا شیر نہیں ہے اللہ کی آیت ہے ہم نے اس کو تعریف پر اطلاع کرنا ہے پہلی جنگ بدر ایک گروہ اللہ کے لیے لڑ رہا ہوگا ایک کافروں کا گروہ ہوگا اب فیصلہ کرتے جائیے بدر میں رسول اللہ کا لشکر لشکر اسلام تھا جو مقابلے پر آیا کافر ہو گیا اوہد میں رسول کا لشکر اس آیت کی روشنی میں اللہ کے لیے جنگ کر رہا تھا جو مقابلے پر آیا کافر ہا اوہد کے بعد خیبر میں اللہ کے رسول کا لشکر اللہ کا لشکر تھا جو مقابلے پر آیا کافر یہ لڑ رہا تھا جو مقابلے پر آیا وہ کافر اب یہ جنگیں ہوتی رہی احضاب بھی ہوئی تبوک بھی ہوئی بہت ساری جنگیں ہوتی رہی ایک طرف اللہ کا لشکر ہے اور ایک طرف وہ لشکر ہے جو کافروں کا ہے یہ نہیں دیکھنا اللہ کے رسول نے جس شہر میں آ کر دنیا کے سامنے ظہور کیا مکہ تھا رسول کا شہر بھی مکہ اللہ کا گھر بھی مکہ ابراہیم کا شہر بھی مکہ حج بھی مکہ میں کئی انبیاء بھی مکہ میں بڑا مقدس شہر ہے وہ لشکر جو مکہ سے آیا تھا کیونکہ اسلام کے مقابلے پر تھا اللہ نے نسبت نہیں دیکھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے گھر کے پاس سے آیا ہے لہذا یہ معافہ نہیں بے شک مکہ سے آیا ہو کعبے کے پاس سے آیا ہو کیونکہ اللہ کے مقابلے پر آیا ہے لہذا کافر ہے یہ نتیجہ ہے نا یہ نہیں دیکھنا کہاں سے آیا ہے قریش کے بڑے بڑے سردار امیہ اطبا اطیبہ ابو سفیان یہ سب اس لشکر کے سردار تھے کہاں یہ بھی نہ دیکھو کہاں سے آیا ہے یہ بھی نہ دیکھو کہ اس کا سالار کون ہے کیونکہ اللہ کے لشکر کے مقابلے پر ہے لہذا کافر ہے یہی اہد میں ہوا خیبر میں ہوا خندق میں ہوا یہی پھر امام علی کے زمانے میں ہوا آیت کہہ رہی ہے کہ ایک لشکر اللہ کے لیے لڑتا ہے دوسرا کافر ہوتا ہے جمل میں ایک لشکر اللہ کے لیے لڑا تھا ایک قتل اسمان کے لیے لڑا تھا قرآن مجید کے آیت کی روشنی ہے میری خطابت نہیں ہے اب اللہ کا لشکر کون ہے اللہ کا لشکر وہ ہے کہ اس کی سالاری وہ کر رہا تھا جس کے ہاتھوں کو اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا تھا جس کے چہرے کو اللہ اپنا چہرہ کہہ رہا تھا جس کی زبان کو اللہ نے اپنی زبان کہا ہے جس کے پہلو کو اللہ نے اپنا پہلو کہا ہے جس کے چہرے کو اللہ نے اپنا چہرہ کہا ہے اب وہ لشکر پر امن طریقے سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا مدینے سے لشکر آ گیا ہم نے یہ نہیں دیکھنا لشکر کہاں سے آیا چونکہ مدینے میں اللہ کا گھر نہیں تھا اللہ کا گھر تو مکہ میں تھا اگر شہر دیکھنا ہو تو اللہ کا شہر تو مکہ بنتا ہے پھر تو ہمیں بدر و احد والوں وہ کچھ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کے گھر سے آئے تھے اللہ کے شہر سے آئے تھے نہیں یہ نہیں دیکھنا کہاں سے آیا ہے کوئی مدینے سے ہی کیوں نہ آیا ہو اگر اللہ کے لشکر کے مقابلے پر آئے گا تو کافر ہی کہلائے گا مدینے سے آیا بھئی اس کے اندر بہت سارے صحابی تھے بہت سارے رسول کے چاہنے والے تھے قریبی لوگ تھے رشتہ دار تھے گھر والے تھے گھر والیاں تھی بے شک ہوا کریں اللہ کے رسول کے مقابلے پر جو پہلا لشکر آیا تھا رسول کے سگے چچا بھی اس میں شامل تھے اللہ نے کہا کہ یہ لانتی لشکر ہے یہ کافروں کا لشکر ہے اس لیے کہ حق کے مقابلے پر آیا ہے تو جو گھر والا ہو کر بھی اگر اللہ کے لشکر کے مقابلے پر آ جائے اس پر بھی اللہ لانت بھیجتا ہے تو باہر والوں کی کیا حیثیت ہوگی جزاکم اللہ تو جو مدینے سے لشکر آیا ہو چاہے مکہ سے آیا ہو کوئی قریبی ہو یا بعد میں قریبی ہوا ہو حق کے مقابلے پر آئے گا تو اللہ کہہ رہا ہے کافر ہوگا وَأُخْرَا كَافِرَا اللہ کہہ رہا ہے اب یہی آیت اطلاع کرتے ہیں سفین کے میدان میں ایک طرف وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے پھر فرمایا اللہم عدر الحق کے حیث و ماتارہ علی اے خدا تُو علی کو وہاں نہ لے جا جہاں حق جائے تُو حق کو وہاں لے جا جہاں علی جائے یہ نہیں ہے کہ تُو علی کو وہاں بھیج دے جہاں حق جائے نہیں اے خدا تُو حق کو وہاں بھیج جہاں علی جائے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھئی ٹھیک ہے دعا قبول ہو گئی تھی حق آگے تھا علی پیچھے تھے ایک دفعہ راستہ بھول گئے ہوں گے نہیں اس لئے اللہ کے رسول نے فرمایا علی آگے ہوں گے حق پیچھے ہوگا جو علی کرے گا وہی حق کرے گا جہاں علی ہوگا وہی حق ہوگا علی آگے ہوگا حق پیچھے ہوگا آگے والے کو کہتے ہیں امام پیچھے چلنے والا ہوتا ہے معموم اب یہ نہ دیکھو کہ علی ہمارا اور آپ کا امام ہے علی حق کا امام ہے جزاکم اللہ تو علی وہ ہے کہ جو حق کی امامت کرتا ہے علی کے نقش قدم پر جو چلتا ہے وہ حق ہوتا ہے اب یہ این حق یہ روح حق یہ اصل حق یہ امام حق علی ابن ابی طالب کوفے سے لشکر لاتا ہے سامنے سے شام کا لشکر آتا ہے آیت کہتے ہی ہے کہ ایک اللہ کے لئے لڑتا ہے دوسرا کافر ہوتا ہے اب جو این حق ہو اس کا لشکر اللہ کے لئے لڑ رہا ہے اس کے مقابلے پر جو آیا وہ کافر ہو گیا اب تم جہان میں دنیا میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر جس کے نام کے ساتھ چاہو رضی اللہ لگاتے رہو یہ تمہارا کہنا ہے اللہ اسے کافر کہہ رہا ہے یہ اللہ کا کہنا ہے قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم نے کسے کیا کہا یہ دیکھا جائے گا اللہ نے کسے کیا کہا تو فیصلہ اللہ نے کرنا ہے اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ فیتن تقاتلو فی سبیل اللہ فا اخرہ کافرہ ایک اللہ کے لئے جنگ کر رہا ہے گروہ ایک کافروں کا گروہ ہے اگلی آیت اسی آیت کے اگلے الفاظ بڑے عجیب ہیں یرونہم مسلہہم رایل این ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے جنگ ہو رہی ہے یرونہم مسلہہم رایل این ان کی مثال ایسے ہے جیسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ دو گروہ جنگ کر رہے ہیں بھئی آیت تو قرآن مجید میں قیامت تک کے لئے ہے قیامت تک کے لئے آیت قرآن مجید میں موجود ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگ اس جنگ کو جو دو لشکروں میں لڑی جا رہی ہے ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بدر کی جنگ ہوئی تھی وہ ختم نہیں ہوئی جو اہد کی جنگ تھی وہ ختم نہیں ہوئی جو خیبر و خندق کی جنگیں تھی وہ ختم نہیں ہوئی جو جمل اور صفین کی جنگیں تھی وہ ختم نہیں ہوئی جو نہروان کی جنگ تھی وہ ختم نہیں ہوئی ہے اے مولا اب تو یہاں پر نہ لشکر نظر آتے ہیں نہ کوئی میدان سجا ہوا ہے نہ کوئی تلوارے چھنک رہی ہیں نہ کوئی گدنے کاٹی جا رہی ہیں پروردگار کہہ رہا ہے کہ ان کی مثال تمہاری آنکھوں کے سامنے ہر وقت رہنے والی ہے اب تو چودہ سو برس ہو گئے کہ نہ کوئی لشکر شام سے آیا نہ کوئی مکہ سے نکلا نہ کوئی مدینے سے آیا اور خدا کہہ رہا ہے کہ آیت قیامت تک رہنے والی ہے ان کی مثال ہر وقت دیکھتے رہیں گے یہ آیت بھی برحق ہے اس کا ہونا بھی برحق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر اور اسلام کی جنگ ایمان اور منافقت کی جنگ صرف مکہ تک محدود نہیں تھی مدینے تک محدود نہیں تھی جمل تک محدود نہیں رہی صفین پہ ختم نہیں ہوئی نہروان پہ ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ جنگ آج بھی جاری ہے آج بھی ایک طرف اسلام لڑ رہا ہے ایک طرف غیر لڑ رہے ہیں ایک طرف اللہ کا گروہ ہے ایک طرف دشمنوں کا گروہ ہے اے پروردگار ہم فیصلہ کیسے کریں گے کہ اللہ کے لئے کون لڑ رہا ہے اور کافروں کا گروہ کون ہے کہاں اس کا جواب بڑا آسان ہے تم اگر آج دیکھنا چاہو کہ اللہ کے لئے کون لڑ رہا ہے اور کافروں کا گروہ کون ہے تو ماضی کی مثالیں دیکھ لو اللہ کے لیے کون لڑا تھا اور ان کا مخالف کون تھا جو اللہ سے جنگ کرنے والوں کا ماننے والا ہوگا وہ کل بھی کافر تھا وہ آج بھی کافر ہے اور جو اللہ کا لشکر لے کر میدان میں اترا اس کے ماننے والے کل بھی اللہ کی طرف سے لگ رہے تھے آج بھی اللہ کی طرف سے جزاکم اللہ ہم نے مثال دی ہے کہ وہ کون لوگ تھے اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ اللہ کے لیے کون سا لشکر لڑ رہا ہے اس کے مقابلے پر کون سا لشکر ہے تو کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو کل اللہ کے لیے لڑے تھے تم ان کا اتباہ کر لو تم ان لوگوں کو اپنا امام بنا لو جو اللہ کا لشکر تھا تم ان کی بات مان لو اب جو تمہارے مقابلے پر آ کے تم سے لڑے گا وہ کافروں کا گروہ ہوگا اب رسول کو جو اپنا قائد مان کر دنیا میں کام کرے گا اس کے مقابلے پر جو آیا وہ کافر توجہ ہے نا بھئی ہم نے رسول کو اپنا رہبر مانا اب ہم نے رسول کی بات مانی رسول کو بھی مانا رسول کی بات بھی مانی جو انہوں نے کہا کرو ہم نے کیا جو کہا نہ کرو ہم نے نہیں کیا لہٰذا ہم نے رسول کے فرامین پر عمل کیا اب جو ان فرامین کے مقابلے پر ہمیں تنگ کرے گا تو وہ ہمیں نہیں کر رہا وہ رسول کو تنگ کر رہا ہے اچھا اسی طرح سے دوسرا لشکر اسلام کس کا تھا امیر المومنین کا اب ہم نے علی کو اپنا امام مانا علی کو اپنا آقا و پیشوا مانا علی کا لشکر کل اللہ کا لشکر تھا جو اس کے مقابلے پر آیا وہ کافروں کا لشکر تھا ہم علی کے ماننے والے ہیں علی کو اپنا امام مانتے ہیں اپنے بچوں کا نام علی رکھتے ہیں اپنے بچوں کو یا علی کہنا سکھاتے ہیں اپنی عبادتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ ہم اشہدونہ علیون ولی اللہ کہنے والے ہیں ہمارا تعلق علی کی ولایت سے ہے ہمارا تعلق علی کی امامت سے ہے ہمارا تعلق علی کی محبت سے ہے ہمارا تعلق علی کی ولایت سے ہے علی کی مبدت سے ہے علی کی خلافت سے ہے علی کی حکومت سے ہے یعنی جو علی ہے جو علی نے کہا ہم وہ کرتے ہیں اور جس چیز سے منع کیا ہم منع ہو جاتے ہیں تو لہذا ہمارے عملی امام بھی علی ہے ہمارے فکری امام بھی علی ہے ہمارے عقیدے کے امام بھی علی ہے ہماری دنیا کے امام بھی علی ہے ہماری قیامت کے امام بھی علی ہے تو جیسے کل علی کے مقابلے پر جو گروہ آیا تھا اس نے کوشش کی تھی کہ علی کا پیغام ختم ہو جائے اللہ کہہ رہا ہے کہ علی کا لشکر میرا لشکر تھا جو اس کے مقابلے پر آیا وہ کافروں کا لشکر ہو گیا تھا آج بھی جو بھی دنیا میں جہاں بھی علی کی ولایت کا پرچم بلند کرتا ہے وہ علی کے لیے لڑ رہا ہے اور جو اس ولایت کے پیغام پر مشکلیں پیدا کرتا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا وہ کافروں کا گروہ ہے اور کافروں کا گروہ سب کچھ ہو سکتا ہے اللہ کا پسندیدہ نہیں ہو سکتا جزاکم اللہ اور اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا آگلے الفاظ سے واللہ ہو یعیدو بِنَسْرِهِ مَنْ يَشَا اللہ ان دو گروہوں میں سے جس کی چاہتا ہے اپنی قوت سے مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اپنی قوت سے واللہ ہو یعیدو اللہ اس کی کمر مضبوط کرتا ہے پشت پناہی کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے بِنَسْرِهِ اپنی مدد دے کر اپنی مدد کے ذریعے مَنْ يَشَا ان میں سے جس کی چاہتا ہے قبر مضبوط کرتا ہے یعنی یہ دو گروہ لڑ رہے ہوتے ہیں لشکرِ خدا بھی لشکرِ کفار بھی قرآن کی آیت کی روشنی میں لشکرِ کفار بھی لڑتا ہے اور لشکرِ خدا بھی لڑتا ہے اللہ کہتا ہے کہ ایک میرے لئے لڑ رہا ہے ایک کافروں کا ہے میں ان میں سے ایک کی مدد کروں گا اپنی مدد سے ایک کی قبر مضبوط کروں گا جو اللہ کے لئے لڑ رہا ہے یعنی جو گروہ اللہ کے لئے لڑ رہا ہے اللہ اسی کی مدد کرے گا جنگِ بدر میں ایک طرف دس ہزار لوگ ایک طرف تین سو تیرہ لوگ اوہد میں ایک طرف بیس سے پچیس ہزار لوگ ایک طرف ایک ہزار لوگ بڑھتے بڑھتے جنگِ جمل میں ایک طرف پچیس ہزار لوگ ایک طرف دس ہزار لوگ ایک طرف سے جنگ سفین میں چالیس ہزار لوگ ایک طرف سے بارہ ہزار لوگ یعنی اللہ نے اور یہ بات چلتے چلتے خلاصہ ہوتا ہے میدانِ کربلا میں ایک طرف ہزاروں کا لشکر ایک طرف صرف بہتر تعداد اسلام والوں کی ہمیشہ کم رہی ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسی مدد کرتا ہوں کہ اگر تعداد کم بھی ہو تو دشمن پر غلبہ پا لیتے ہیں دنیا میں وہ گروہ کیسے ہیں کہ جو تعداد میں کم ہوتے ہیں لیکن اللہ کے حکم سے بڑے گروہ پر غاوی ہو جاتے ہیں یعنی اللہ کا حکم یہ ہے کہ بے شک میرے لوگ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہوں میں انہیں جنگ کے میدان میں کامیابی دوں گا اور کامیابی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے مخالفوں کے بندے مار دیئے اپنے بندے بچا لیئے تو کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کامیابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پیغام کب تک زندہ رہا ہمارا عقیدہ کب تک زندہ رہا ہمارا مقصد کب تک زندہ رہا ہمارا مقصد کہاں تک پہنچا شیبِ ابی طالب سے لے کر کربلا کے میدان تک اور کربلا کے میدان سے لے کر صدام کے محل تک اور صدام کے محل سے لے کر اس سعودی خاندان کے محل تک جتنے بھی حکمران موجود ہوئے ہر ایک کی کوشش یہ تھی کہ دنیا سے لفظِ علی ان ولی اللہ مٹ جائے یہ کلمہِ علی ان ولی اللہ ختم ہو جائے ہر زمانے کے بادشاہ نے چاہا کہ کلمہِ علی ان ولی اللہ مٹ جائے ہم لوگ تعداد میں بھی کم ہوتے ہیں ہم لڑتے بھی امام کے لیے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ چھوٹا سا گروہ ہے کہ جو میرے لیے لڑا ہے ان کی مدد بھی میں کروں گا انہیں غلبہ بھی میں دوں گا یہی وہ لوگ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے اگر کربلا کے بعد علی ان ولی اللہ کلمہ مٹ جاتا تو ہم کہہ دیتے کہ ہاں نعوذ باللہ ناکام ہو گئے لیکن ہمارے وقت کے امام کے آنے کی نشانیاں کیا ہیں کہا کہ نشانی یہ ہے کہ وہ زمین پر آ کر عدل و انصاف کو ایسے قائم کرے گا جیسے ظلم و ستم سے بھری ہوگی اب امام کون ہے امام وہ ہے جو براہ راست علی ان ولی اللہ کا پرچم اٹھانے والے ہیں یعنی سقیفہ ختم ہو جائے گا سدام ختم ہو جائے گا علی ان ولی اللہ کل بھی زندہ تھا قیامت تک زندہ رہے گا تو یہ تعداد میں کم ہونا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے مارا جانا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے شہادت تو ہمارا ورثہ ہے ہم تو اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہماری مائیں بتاتی ہیں کہ روزِ آشور کیا ہوا کربلا میں کیا ہوا ہم ہماری مائیں اپنے بچوں کو آغوش میں جنابِ سلمان نبی اللہ کی کہانی نہیں سناتی کہ بہت بڑے بادشاہات ہوا میں اڑتے تھے یہ نہیں سناتی تختِ بلکس کا واقعہ آغوش میں نہیں سناتی بھئی ہمارے یہاں تو نہیں سنایا جاتا پتہ نہیں کہیں اور ہوگا تو ہوگا ہمارے یہاں حکومت کی قصے کہانیاں نہیں سنای جاتے بادشاہات کا ذکر نہیں ہوتا ہمارے یہاں اگر ذکر ہوتا ہے نا تو کربلا کا ہوتا ہے کہ وہاں پر مارے گئے شہید ہو گئے ظلم ہوا ہماری تو مائیں وہ عظیم مائیں ہیں کہ جو بچپن سے اپنی آغوش میں جیسے ہی بچہ آتا ہے اس وقت علی کا سپاہی تیار کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ اگر کل اسلام کے لیے کوئی ضرورت پڑ جائے تو ہرگز نہ گھبرانا اور میں کہا کرتا ہوں یہ جو آج ہماری مجلسوں میں ہمارے ماتمداری میں ہمارے جلوسوں میں یہ جو نوجوان چل رہے ہوتے ہیں نا جو بچے چل رہے ہوتے ہیں یہ تمام احسان ہے کربلا کی ماہوں کا یہ کربلا کی ماہوں کی تربیت ہے مجھے کہا گیا تھا کہ آخر میں دو جملے مسائب کے بیان کرنے ہیں میں اس لیے بس دو جملے بیان کر دوں ہمارے یہاں آشور کی شف ماہوں نے اپنی فطرت بدل دی ماہ وہ محبت کرنے والی ذات ہوتی ہے جو اپنے بچے کو گرم ہوا نہیں لگنے دیتی خود پیاسی رہتی ہے بچے کی زبان خوشک نہیں ہونے دیتی خود بھوکی رہ جائے گی بچے کو بھوکا نہیں رہنے دے گی خود اپنی جان گواں دے گی لیکن بچے پہ آنچ نہیں آنے دے گی کوشش کرتی ہے کہیں پر مشکل ہو تو اس کے بچے گھر میں رہیں دور رہیں اس جگہ سے لیکن شبِ آشور ماہوں نے فطرت بدل دی ہر ماہ اپنے بچے کو جوان کو اپنی آغوش میں لیکن کیا کہہ رہی تھی کل سب سے پہلے تم نے حسین پر جان دینی ہے خبردار ایسا نہ ہو علی اکبر کا خون بہ جائے اور تمہاری رگوں میں خون باقی ہو ازادارو بڑا عجیب لمحہ تھا شبِ آشور دو بچے ایسے ہیں میدانِ کربلا میں سب مظلوم گزرے شہید ہوتے رہے لیکن دو مظلوم ایسے ہیں کہ جن پر ان کی ماں روتی نہیں تھی شبِ آشور ساری ماں اپنے اپنے بچوں کے ساتھ خیموں میں بیٹھی ہوئی تھی تاریخ کہتی ہے دو بچے ایسے تھے جو ایک خیمے کی پشت پر اپنے بازووں میں بازو ڈال کر خیمے کی کبھی دیوار کو دیکھتے تھے کبھی زمین کو دیکھ لیتے تھے حضرتِ عباس وہاں سے گزرے اور پہچانا کہ کون ہو کہا کہ ہم آن و محمد ہیں کہا یہاں باہر کیوں بیٹھے ہو کہا یہ ماں کا خیمہ ہے ہم ماں کے پاس جا رہے تھے ماں نے کہا کہ نہیں آج آخری شب ہے آج تم نے میرے پاس نہیں آنا آج ساری رات زینب علی اکبر کا چہرہ چون کر گزارے گی ازادارو بس آخری جملہ سن لینا جب روز شبِ آشور آہستہ آہستہ گزر رہی تھی وقتِ سہر سے کچھ پہلے امامِ حسین تشریف لائے خیمے کے اندر کہا بہن زینب تم سے وسیعتیں کرنی ہے کہا مولا حکم کیجئے میرے بھائی کیا وسیعتیں ہیں بس دو جملے سنا کہا میری بہن زینب ایک کام کرنا کربلا سے لے کر شام تک جب کبھی تمہیں نمازِ شب کا موقع ملے مجھ حسین کو اپنی نمازِ شب کی دعاوں میں یاد رکھنا کہا بہن کہا مولا ضرور کہا بہن دوسری وسیعت یہ ہے میری چار سال کی بیٹی سکینہ ہے میں نے اسے اپنے سینے پر سنایا ہے جب کبھی موقع ملے سکینہ کو زمین پر نہ سونے دینا اپنے پہلوں میں سنا لینا اور تیسری وسیعت کیا کی بہن زینب جب شام سے چھٹ کر مدینے جانا میرے اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کر لینا ان گھموں میں جا کر ان گھروں میں جا کر چراغ جلا لینا یہ کہہ کے مولا جانے لگے تو جملہ سنیں گے بی بی زینب نے کہا بھائیہ جاتے جاتے اس بہن کی ایک گزاری سن لیجئے کہا جی بہن کہا اپنا گلہ میرے قریب کریں میں آپ کے گلے پر بوسہ دے دوں کہا کیوں کہا کل یہاں شمر کا کنگ خنجر چلے گا آج میں بوسہ دے لوں جب امام حسین کے گلے پر جناب زینب نے بوسہ دے دیا جناب زینب پیچھے ہٹی امام نے کہا بہن زینب اپنے ہاتھوں کو آگے کر میں تیری کلائیوں کا بوسہ لوں کہا بھائیہ آپ کے گلے پر تو خنجر چلے گا میں نے بوسہ لیا میرے بازوں کا بوسہ کس نے یہ لینا چاہتے ہیں امام نے رو کر کہا بہن زینب تیرے ان ہاتھوں میں ظالم اتنی زور سے رسیہ باندیں گے کہ جو شام سے کھول تو جائیں گی تیری قبر تک ان رسیوں کا نشان لیں جائے گا اللہ لانت اللہ اللہ قوم الظالمین یا علم اللذین ظلم ایم انکلبی انکلبون پروردگار ہماری اس عباد قبول و منظور فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما جنہوں نے انتماع سے دعا کی ہے پروردگار اور تو ان کی